قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حازان ابنائی و ابنہ ابنتی اللہم احبہما اللہم انی احبہما فاہبہما و احب من یحبہما او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اے اللہ جو شخص ان دونوں سے محبت رکھے اس شخص سے بھی تو محبت فرما ان دونوں سے میں محبت رکھتا ہوں اے اللہ تو بھی ان کو محبوب بنا دے اور اے اللہ جو شخص ان دونوں سے محبت رکھے اے اللہ اس شخص کو بھی تو اپنا محبوب بنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اہلِ بیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحارات اول مصداق اور اطلاق رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ہوتا ہے جب لفظِ اہلِ بیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواجِ متحارات ہوتی ہیں چونکہ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواجِ متحارات کو اہلِ بیت کا لفظ ان پر اطلاق فرمایا ہے اور صورتِ الاحزاب کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی اللہ پاک نے کچھ خاص مخصوص احکام اولاً ازواجِ متحارات کو دیئے اور پھر ازواجِ متحارات کے توسط سے پوری امتِ مسلمہ کی ماں و بہنوں کو وہ احکام دیئے بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ صورتِ الاحزاب میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہے اور بہترین نمونہ ہے لیکن کچھ معاملات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مختص ہوتے ہیں خاص طور پر جیسے پردے کے مسائل ہیں غیر محرم سے بات کرنی ہے تو کس انداز سے بات کرنی ہے گھر کے اندر ہی جم کر رہی نہ ہے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر رہی نکلنا یقیناً یہ معاملات اور احکام وہ ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے اب خواتین کے لیے نمونہ اور مثال کسے بنایا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کو آپ کی گھر والیوں کو امت مسلمہ کی ماں کے لیے نمونہ بنایا گیا یعنی تمہارے لیے اے مسلمان اور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے اور ان خاص مسائل میں جو خواتین سے متعلق ہیں ان مسائل میں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس طرح سے اللہ نے خاص احکام نازل فرمائے جو ازواج متحارات اور پھر دیگر امت مسلمہ کی ماں بہنوں سے خطاب کر کے ان کے لیے خاص احکام نازل فرمائے اور ان احکامات کے تذکرے کے بعد لفظ اہلِ بیعت کا لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ احکام پاکیزہ اور اندہ احکام تمہیں اس لیے دیئے اے نبی کی گھر والیو اللہ پاک تمہارے سے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے اللہ تمہیں صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے گناہوں سے اللہ تمہیں دور رکھنا چاہتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان چار بزرگوار ہستیوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اپنے قریب فرمایا اور ایک چادر ان کے اوپر ڈالی اور یہ الفاظ فرمائے اللہمہ ہاں اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں جو فضیلت آپ نے میری بیبیوں کو عطا فرمائی ہے کہ اے اللہ تو ان سے گناہوں کو دور کرے گا انہیں تو پاکیزہ رکھے گا اے اللہ وہ فضیلت انہیں بھی عطا فرما حضرت زینب رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کے اندر داخل ہونے کا مطالبہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتی علی الخیر یہ فضیلت تو آپ کو حاصل ہے ہی ہے اس لئے کہ اہل بیت کی فضیلت آ چکی ہے اہل بیت پر آیت نازل ہو چکی ہے اور اہل بیت میں تم میری ساری کی ساری گھر والیاں ہو لہذا تم تو اس فضیلت میں شامل ہو ہی ہو میں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے جب لفظ اہل بیت کہا جاتا ہے تو اس کا پہلا مصداق اور پہلی مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہوئی اور انہیں غلطی لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پانچ ہستیوں کو اپنے آپ کو شامل فرما کر دو حسنین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جو آپ نے چادر کے اندر لیا اور پھر یہ جملہ کہا کہ اے اللہ ان کو پاک فرما یہ میرے گھر والے ہیں لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اہل بیت صرف یہی ہیں جن کو رسول اللہ نے یوں چادر میں ڈالا غلطی یہ لگ گئی کہ حضرت زینب آئی آپ نے ان کو پیچھے کر دیا ان کو نہیں چادر میں شامل فرمایا تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اہل بیت ہے بلکل سو فیصد قرآن کی نس کے خلاف یہ نظریہ ہے آیات کے خلاف یہ نظریہ ہے میں نے ارز کیا کہ آیت سے پہلے بھی جو صورت الاحزاب کی آیات ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہنا چاہتی ہو دنیا کا مال چاہتی ہو تمہیں دنیا کا کچھ سامان دے کر میں تمہیں فارغ کر دوں گا لیکن اگر تم اللہ اور اس کی رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر میرے ساگھ تنگی کو برداشت کرنا ہوگا فقر کو برداشت کرنا ہوگا مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا اور پھر اے نبی کی بیویوں تم میں سے جس نے کوئی اچھا عمل کیا اللہ اسے دورہ عجر عطا فرمائے گا اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام بہت بلند ہے اور تم میں سے اگر کسی نے کوئی برا عمل کیا تو اللہ پاک سزا بھی بہت سخت دے گا یا نساء النبی لستنک آحد اے نبی کی بیویوں عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو تم جب بات کرو کسی غیر محرم سے تو بات نپی تلی سلجی ہوئی اور بالکل صاف ستری بات کرنا دو ٹوک بات کرنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اور اپنے گھروں کے اندر رہا کرو جو گھروں کے تمہارے فرائض ہیں ان کو انجام دیا کرو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى اور گھروں سے باہر نہ نکلا کرو بغیر ضرورت کے وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَا نماز قائم کرتی رہا کرو زکاة ادا کرتی رہا کرو وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو یہ سب کہنے کے بعد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ اے نبی کی گھر والیوں اللہ تم سے گناہوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے تمہیں بھی گناہوں سے دور رہنا ہوگا تم نے بھی ایک معاشرے میں مثال بننا ہے عورتوں کے لیے یہاں اہلِ بید کا مطلاق ازواجِ متحرات ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں آگے پھر فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ تمہارے گھروں میں جو وحی اترتی ہے نبی پر وحی آتی ہے اور نبی تمہارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اس وحی کی تلاوت کرتی رہا کرو نبی سے سنت اور احکام سیکھو اور ان احکامات کو آگے امت تک پہنچاؤ بیچ میں لفظ آیا اہلِ بیت تو جب پیچھے بھی ازواجِ مطاہرات سے خطاب ہے بعد میں بھی ازواجِ مطاہرات سے خطاب ہے تو بیچ میں بھی اہلِ بیت کا اول مصداق ازواجِ مطاہرات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کے لفظ میں حسن حسین رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شامل فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی وہ فضیلت ثابت فرما جو تُو نے میری بیویوں کے لیے فرمائی ہے اے اللہ اس فضیلت میں انہیں بھی شامل فرما تو یہ ہے آیت کا اصل مصداق اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی سے پھر نظریہ نکل آیا لوگوں کا پنجتن پاک ہی ہوگے پاک پانچ تو ہوگے پاک اور باقی سارے ہوگے نا پاک مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ بَهُتْ غلط بات بہت غلط بات قرآن و سنت سے بہت دور کی بات قرآن و سنت سے بہت بعید بات حق سے بہت ہٹی ہوئی بات حق سے بلکل پھری ہوئی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اصحاب تمام صحابہ کرام کی سیرت کے تذکرے کرنا اور ان سب کی زندگیوں کو بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے سورة البقرہ میں اتنی تفصیل سے مسائل ذکر فرمائے احکام ذکر فرمائے اور اہلِ کتاب کو ایمان سمجھایا ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے ملتِ ابراہیمی کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملتِ ابراہیمی پر قائم ہے اے مشرکو یعنی مکہ والو تم بھی ملتِ ابراہیمی پر نہیں ہو اور یہودی بھی ملتِ ابراہیمی پر نہیں ہیں نصرانی بھی ملتِ ابراہیمی پر نہیں ہیں یہ ملت ابراہیمی ساری سمجھائی آخر میں ایک بڑا جملہ آیا بھئی اگر تمہیں صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھنے میں کوئی پہچان میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو بس ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایمان لیا بس ان کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْ اے نبی کے ساتھیوں اے نبی کی رفقہ اے نبی کی جماعت اس طرح سے اگر یہ یہودی ایمان لائے نصرانی ایمان لائے مکہ کے مشرقین اس طرح سے ایمان لائے مدینہ میں رہنے والے منافق اس طرح سے ایمان لائے جس طرح سے اے نبی کی جماعت اور نبی کی ساتھیوں تم نے ایمان لائیا تو یہ کامیاب ہو جائیں گے بس اے یہ جملے اس جملے میں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایک صحابی کی زندگی ہمارے لئے یہ نمونہ ہے اور ایک ایک صحابی کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیت سے بھی محبت رکھو رسول اللہ کے سارے ساتھیوں سے محبت رکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تلامیزہ ہیں سارے شاگرد ہیں کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر قدغن لگانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی پر رفیق پر صحابی پر انگلی لٹھانا برہ راز نبوت پر حملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ ہے کہ معاذ اللہ شاید اللہ کے نبی نے صحیح تربیت نہیں کی بہت دور آدمی حق سے چلا جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حق سمجھنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے